اسلام علیکم کو سفارتکاری اور خارجہ پولیسی کے بارے میں اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے جتنی اس عہدے کی ضرورت ہے چنانچہ گزشتہ دنوں عجید ڈھوبال کی چین کے وزیر دفاع ونگ جی کے ساتھ دو گھنٹے کی ویڈیو کانفرنس کے بعد جب چینی افواج نے اس علاقے سے پیچھے ہٹنا شروع کیا جس پر وہ اپنا دعویٰ پیش کر رہے تھے تو بہت سے لوگ کی تیوڑیاں چڑ گئیں یہ پہلا موقع نہیں تھا جب ڈھوبال نے چین کو اپنے موفق میں تبدیلی لانے کے لیے راضی کیا تھا یہاں تک قصن دو ہزار سترہ میں جب ڈو کلام میں انڈیا اور چین کے فوجی آمنے سامنے کھڑے تھے اس وقت ڈھوبال نے برکس کے اجلاس کے دوران اپنے ہم منصب یونگ جیچی سے بات کی تھی اور اس معاملے کو سنبھالا تھا دوستو ان کی گفتگو نہ صرف فون پر جاری رہی بلکہ جرمنی کے ایک شہر ہیمبرنگ میں دونوں نے ملاقات کی اور دونوں اطراف کے فوجیوں کے پیچھے ہٹنے کا ایک حاقہ بھی تیار کیا گیا تھا اس سفارتی گفتگو کے درمیان ڈھوبال چینیوں کو یہ پیغام بھیجنے میں بھی کامیاب رہے کہ اگر اس کا حل نہ نکالا گیا تو ناریندر موڈی کی برکس کانفرنس میں شرکت خطرے میں پڑھ سکتی ہے انڈیا کی تاریخ میں ڈھوبال پانچ میں قومی سلامتی کے مشیر ہیں سن انیس سو اٹھانوے میں امریکہ کی طرز پر اٹل بہاری واج پائی کے دور میں یہ عہدہ قائم کیا گیا تھا اس پر پہلی تکرری سابق سفارتکار پرجیش مشرا کی ہوئی تھی جو سن دو ہزار چار میں اس عہدے پر فائز رہے اگرچہ قومی سلامتی کے مشیر کے کردار میں دفاع انٹیلیجنس اور سفارتکاری تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں لیکن اب تک قومی سلامتی کے پانچوں مشیروں میں سے تین یعنی برجیش مشرا جین دکشت اور شیف شنکر مہنن سفارتکاری کے میدان سے آئے ہیں دھوبال سے قبل ایم کے نارائن واحد انٹیلیجنس افسر تھے جو قومی سلامتی کے مشیر کے عہدے تک پہنچے تھے دوستو عام طور پر قومی سلامتی کے مشیر پردے کے پیچھے سے کام کرتے ہیں اور مشورے دیتے ہیں ان کا کام دیلی میں بیٹھ کر ہر جگہ سے معلومات اکٹھا کرنا اور حکومت کو مشورے دینا تھا لیکن نریندر موڈی نے اجید دھوبال کا استعمال غیر روایتی معاملے کے لئے کیا جب دیلی میں فسادات ہوئے تو موڈی نے علاقے میں فسادات پر قابو پانے اور امن و امان بحال کرنے کے لئے دھوبال کو بھیجا یہ پہلا واقعہ تھا جب کسی قومی سلامتی کے مشیر نے نہ صرف اس علاقے کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا بلکہ متاثرہ افراد سے بھی بات کی عام طور پر قومی سلامتی کے مشیر سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو مایکرو مینج کرے اور عوام کے سامنے حکومت کا چہرہ یا نمائندہ بنے اس اقدام کو اس کے لئے بھی غیر معمولی سمچا گیا کیونکہ امت شاہ انڈیا کے وزیر داہلہ تھے اور دیوی پولیس انہیں ریپورٹ کر رہی تھی دوستو وزیر آزم نے دوبال کو بھیجنے کا غیر معمولی فیصلہ اس لئے کیا کیونکہ گجرات کے شہر احمد آباد میں امریکی صدد ٹرمپ کی آمد اور ہزاروں فراد کے ذریعے ان کا خیر مقدم کیا جانے کے فوراں بعد ملک کے دار الحکومت دیلی میں اس طرح کے فسادات کی طرف ٹرمپ کے دورے کی کورج کرنے آئے دنیا بھر کے میڈیا کی نگاہیں تھی ایک سابق پولیس افسر کا خیال ہے کہ دوبال کو ہندو مسلم فسادات پر کابو پانے کے لیے اسی لئے بھیجا گیا کیونکہ امت شاہ خود فسادات سے متاثرہ علاقوں میں گھوم کر مسلمانوں سے بات چیت نہیں کر سکتے تھے دوبال فساد زدہ علاقے میں ایک بار نہیں بلکہ دو بار گئے اور نہ صرف پولیس افسران کو خدایت دیں بلکہ دونوں برادیوں کے رہنماؤں سے بھی بات کی اور تناؤں کو کم کرنے کی کوشش کی اس کے پسے منظر میں ہندو مسلم فسادات کو رکنے میں دوبال کا پرانا ٹریک ریکارڈ بھی تھا سن 1968 بیچ کے کرالا کیڈر کے عجید دوبال نے سن 1972 میں تھلوسری میں ہونے والے فسادات پر بھی کابو پانے میں اہم کردار ادا کیا تھا اور ایک ہفتہ کے اندر ہی صورتحال کو معمول پر لانے میں مدد کی تھی یہ پہلا موقع نہیں تھا جب دوبال کو اپنے روایتی کردار سے کچھ اضافی کام کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی اگست میں جب کشمیر میں آرٹیکل 370 کو ختم کیا گیا تو لاکڈاؤن کے آغاز کے دوران دوبال پورے پندرہ روز تک کشمیر میں ڈیرہ ڈالے رہے اسی دوران ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی جہاں وہ کشمیر کے ایک انتہائی تناؤو والے علاقے شوپیاں میں مقامی لوگوں کے ساتھ بریانی کھاتے نظر آئے ایک دوسری ویڈیو میں انہیں جمہو اور کشمیر پولیس اور نیم فوجی دستوں کے حلکاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ان دونوں ویڈیو سے کشمیر کے باہر رہنے والے لوگوں کو یہ پیغام پہنچا ہے کہ کشمیر میں امن ہے اور وہاں صورتحال کابو میں ہے ابھی حال ہی میں کرونا کی وبا کے پھیلنے کے بعد جب دیلی کے نظام الدین میں تبلیغی جماعت کے مرکز کو کرونا کا ہار سپوٹ بتایا گیا تو عجید دھوبال رات کے دو بجے وہاں جا کر جماعت کی قیادت کو جگہ خالی کرنے پر راضی کیا یہ دھوبال کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا لیکن پھر بھی مودی نے اس حساس کام کے لیے دھوبال کا انتخاب کیا اس سے پہلے بھی دھوبال نے انٹیلیجنس بیورو کے دور میں کامیابی کے ساتھ بہت سارے آپریشن کر چکے ہیں سیکیورٹی کے امور پر لکھنے والے صحافی نکھیل گوکھلے کا کہنا ہے کہ سن 1986 میں مزورم معاہدے کا سہرہ دھوبال کے سر جانا چاہیے آئی بی کے ایک درمیانی سطح کے افسر کی حیثیت سے دھوبال نے زیر زمین میزو نیشنل فرنٹ میں جانے کا اپنا راستہ بنایا اور ان کے درجن بھر اعلیٰ کمانڈروں کو اپنی طرف راکب کر لیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایم ایف کے رہنما لالڈینگا کو انڈیا کے ساتھ امن مذاکرات کرنے پر مجبور ہونا پڑا دھوبال لالڈینگا کی شراب نوشی کے ساتھ ہی بن گئے اور ان کا اعتماد جیتنے میں پوری طرح کامیاب رہے پروینڈ ڈوثی نے اگست سن 2017 میں کاروان میگزین میں شائع ہونے والے اپنے مضمون انڈرکور اجید دھوبال ان تھیوری اینڈ پریکٹس میں لکھا کہ پاکستان میں اپنے کام کے دوران دھوبال کہوٹا میں پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کے قریب حجام کی دکان سے پاکستانی سائستانوں کے بالوں کے نمونے لے کر آئے جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو گیا کہ کہوٹا میں یورینیم کی کس قسم کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے کچھ سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ نریندر موڈی اور امت شاہ کے بعد اجید دھوبال اس وقت انڈیا میں تیسرے طاقتور شخص ہیں انڈین انٹیلیجنس ڈیپارٹمنٹ کے ایک عہددار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ دھوبال انڈیا خوفیہ ایجنسیوں کے کمانڈ ڈھانچی کو نظر انداز کرتے ہوئے فیلڈ ایجنٹوں سے براہ راست رابطے میں رہتے ہیں موڈی سے ان کی قربت وزیراعظم بننے سے بہت پہلے اس وقت شروع ہوئی تھی جب دھوبال ووکا نند فاؤنڈیشن کے سربراہ تھے سن دوہزار چودہ میں جب بی جے پی برسرے اقتدار آئی تو سابق سیکریٹری خارجہ کون سنبل موجودہ وزیر خارجہ سپرمنیم جے شنکر سابق سفارتکار حردیب پوری اور اجید دھوبال کے ناموں پر قومی سلامتی کے مشیر کے عہدے کے لیے غور کیا گیا لیکن نریند رمودی نے دھوبال کے نام پر مہر لگائی ان کی تقرری پر ششیر گپتہ نے ہندوستان ٹائمز میں لکھا کہ سنگ پریوار کو دھوبال پر اعتماد ہے انٹیلیجنس بیورو سے سبق دوشی کے بعد انہوں نے پردے کے پیچھے رہ کر بی جے پی اور نریندر مودی کی بہت مدد کی اس وقت بی جے پی کے قریب رہنے والے سوامی ناثن گرو مورتی نے بھی ٹوئیٹ کیا تھا کہ دھوبال چھترپتی شیواجی اور بھگت سنگھ کا ہم انسر ورزن ہے لیکن سن دو ہزار چودہ میں جب دھوبال سے بی جے پی سے قربت کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا میں نہ تو کسی سیاسی جماعت کا مہمبر ہوں اور نہ ہی کبھی رہا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ میں کسی بھی حکومت میں کوئی عہدہ سنبھالا ہوگا دلچسپ بات یہ ہے کہ بی جے پی کو انٹیلیجنس بیورو کا سربراہ بنائے گیا تھا بی جے پی رہنما لال کرشن اڈوانی سے قریبی وابستگی کے باوجود قومی سلامتی کے نئی مشیر جے اندکشت کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے تھے جے اندکشت کے بعد قومی سلامتی کے مشیر بننے والے ایم کے نرائن کھلے یام کہتے تھے کہ جب مجھے کسی معاملے میں نرم موفق احتیار کرنا پڑتا دوستو نریندر مودی اجید دھوبال کے ماں بین قربت کی بہت سی کہانیاں مشہور ہیں مثال کے طور پر ڈانلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد جب نریندر مودی پہلی بار امریکہ گئے اور جب مودی وائٹ ہاؤس کے لائن میں میڈیا کے سامنے اپنا بیان پڑھنے ہی والے تھے کہ تیز ہوا نے مودی کی تقریر کے کچھ صفات اڑا دیے بہتر سالہ دھوبال پہلی صف میں انڈیا کے سیکریٹری خارجہ اور امریکہ میں انڈین سفیر کے ساتھ بیٹھے تھے وہ بھاگے اور اڑے ہوئے کاغذات جمع کیے انہیں کرینے سے لگایا اور اپنے بوس کے حوالے کر دیا وہاں سے ہٹنے سے قبل انہوں نے مودی کے گلاس سے اڑنے والے ڈھکن کو بھی اس کے درست مقام پر رکھا مودی نے وہ تقریر بغیر کسی رکاوٹ کے کر دی وزیراعظم کے ساتھ جانے والے زیادہ تر صحافیوں نے اس طرح توجہ نہیں دی لیکن ایک اخبار نے یہ سرخی ضرور لگائی کہ ہاں دھوبال ریسکیوڈ پی ایم مودی ان وائٹ ہاؤس یعنی دھوبال نے وائٹ ہاؤس میں کیسے بچایا دوستو عام خیال یہ ہے کہ مودی کے وزیراعظم بننے کے بعد انہیں اپنی تقریب خلق برداری میں جنوبی اشیائی رہنماوں کو مدعو کرنے کا مشورہ وزارت حارجہ کے کسی عہددار نے دیا ہوگا لیکن حقیقت یہ ہے کہ مودی نے اجیر دھوبال کے مشورے پر ایسا کیا تھا پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے بھی اس دعوت کو قبول کیا اور مودی کی تقریب خلق برداری میں شرکت کی اور اسے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی سیمت ایک بڑا اقدام سمچا گیا چونکہ جے شنکر چین میں انڈیا کے سفیر رہے تھے اور دھوبال نے اپنے کریئر کا بیشتر حصہ پاکستان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے میں گزارا تھا لہذا توقع کی جا رہی ہے کہ مودی چین کے متعلق جے شنکر کے مشورے کو پاکستان کے بارے میں دھوبال کے مشوروں کو ترجی دیں گے لیکن اس کے برقس ہوا مودی نے چین کے ساتھ سرحدی تنازے پر دھوبال کو اپنا چیف مذاکرات کار مقرر کیا اور سفارتی حلقوں میں اس پر کہا گیا کہ دھوبال نے مودی سے خود یہ کردار مانگا ہے اور اگرچہ پالیسی کے مبسرین کی بات کو لیا جائے تو اس معاملے میں دھوبال نے وزیر آزم کو مایوس نہیں کیا دھوبال کو ہمیشہ سے ایک آپریشن مین سمجھا جاتا ہے وہ چیزوں کو طویل مدتی نکتہ نظر سے دیکھنے کے عادی نہیں ہیں ان کی حالیہ ذمہ داریوں کے لیے جس قسم کی سفارتی سیاسی مہم کی ضرورت ہے اس کی انہیں تربیت نہیں ہے اور نہ ہی شعبے میں ان کا کوئی سابقا تجربہ ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسے اپنی کمزوری نہیں بننے دیا اور چین کے ساتھ ان کی بات چیت کے نتائج اس کے گواں ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کیے ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے آفیز